بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ علیہ وآلہ حبیب یسعلونک عن الہلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے چاند کے طلوع ہونے چاند کے گھٹنے بڑھنے چاند کے اوقات انہیں مواقیت کیسے ان کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں ہی مواقیت لنناس والحج کہ لوگوں کے لئے اوقات ایکار ہیں اور حج کے زمانے کی تعیین ہے اُس زمانے میں بسی اِس زمانے میں بھی ہے ایک دیو مالائی نظام تھا کہ فلان ستارہ جب فلان برج پہ پہنچ جائے تو بڑی نحوست ہو جائے چاند جب اس منزل پہ پہنچ جائے تو بڑی نحوست اس منزل پہ پہنچ جوڑ بڑی برکت وہ یا انسان ایک کھلونا ہے ان ستاروں ان برجوں اور ان چاند کے مواقیت کے ہاتھ میں تو میں ایسی کوئی بات نہیں اپنے اوقات ایکار نورمن طریقے سے ادا کرتے رہو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو کوئی گھڑی منحوش نہیں ہوگی اور ہر وہ گھڑی منحوش ہوگی جس میں تم اطاعت سے باہر آ جاؤ گی یہ اوقات اکار اس لیے ہیں کہ تمہیں پتا چلے کہ حج کب کرنا ہے روزے کب رکھنے ہیں تمہارے اوقات اکار کیا ہیں ایک جنتری اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لگا دی ہے فطری جنتری پھر کسی حساب کرنے والے سے حساب کروانے کہ دو نہیں ہے کہ آج کونسا دن ہے ایک نیشرل کیلنڈر ہے جو آسمان پہ لٹکا ہوا ہے چاند نظر آ گیا روزے شروع کر دو چاند نظر آ گیا روزے بند کر دو اور اس میں پھر حساب کی گنجائش نہیں ہے دوربینوں کی گنجائش نہیں ہے اوپر پہاڑوں پہ چڑھ کے اور جہازوں پہ چڑھ کے چاند کو جھانکنے کی کوئی گنجائش نہیں ملکل نارمل طریقے سے چاند نظر آتا ہے تو کام شروع کر دو نظر نہیں آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دھواں ہے بادل ہے نظر نہیں آیا کوئی پابندی نہیں اگلے جن روزہ رکھو تیس پورے کر لو فدری جنتری ہے اس کے مطابق چلنا ہے کسی لمبی چوڑی اس میں تکلیف میں ناسا نے یہ کہا ہے کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ فلان ازاویے پہ چاند نظر آ جائے گا ناسا کو نظر آئے گا وہ روزے رکھ لے ہم تو اپنی رویت کے مطابق روزے رکھیں گے اپنی رویت کے مطابق گلیں گے اپنی رویت کے مطابق حج گلیں گے اور یہ رؤیہ عامہ ہونی چاہیے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی حساب کے بغیر کسی تکلف اور تسنو کے ہونی چاہیے اور ہر علاقے کی الگ الگ جیسے ہر علاقے کی نماز الگ الگ اس لاؤس انجلس میں رات کے پونے دس بجے ہو دس بجے میں پانچ منٹ ہیں رات کے تو اشاق کی نماز ان کو پڑھنے دیں اب ان کو مجبور کریں گے اس وقت میں تم چاہت کی نماز پڑھو ان غلط بات ہیں اپنے وقت کی نماز ان کو پڑھنے دو سوری عربیہ میں اثر ہو رہی ہوتی ہے یہاں مغرب ہو رہی ہوتی اللہ ہم یہ کہیں کہ ہم مکہ والے ہیں ہم تمہیں وہاں سے بیٹھ کر حکم دیتے ہیں کہ مغرب پڑھو مکہ والو تمہارا کہنا تو نہیں مانیں گے اللہ سے کہنا مانیں گے یہاں تو سورج حروب ہو گیا ہے ہم تمہارے بھی پڑھیں گے نمازوں کی اوقات بھی الہدہ ہوں گے روزوں کی اوقات بھی الہدہ ہوں گے راتیں بھی الہدہ الہدہ ہوں گے الگ رکھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپوائنٹمنٹس دیتے ہیں وہاں لیلت القدر ہے ایک دن پہلے ہے ہو گئی یہاں ایک دن بعد میں آگئی ہماری باری بعد میں آگئی بعد میں آگئی آج ایک بات کہہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لیلت القدر ہے یا نہیں یہ اللہ کا مجھ سے بہت کرام ہے بہت کرام ہے اللہ پتہ چل جاتا ہے مغرب سے ہی پتہ چل جاتا ہے ایک برد میں نے شرارت کی وہ شرارت میں نے یہ کی کہ میں لیلت القدر فلو ستائیس شب ہوتی ہے میں نے وہاں مکہ مکرمہ میں گزار دی لیلت القدر جتے ہی میں جہاز سے چاہتے پہتے یہاں آگئی یہاں گئی یہاں ستائیس کی رات تھی آپ یہ تین جانگی یہاں بھی لیلت القدر تھی ایک سال میں میں نے دو لیلت القدر جائے ہیں اللہ نے مجھے نصیب فرما دی اور میں نے یہ جانبوچ کے کیا کہ دیکھوں واقعیتا اللہ تعالی باری باری وقت دیتے ہیں یا ایک ہی رات سب کے لیے آ جاتی ہے تو اس دن پتہ چلا کہ نہیں ہر ایک یہ پوائنٹمنٹ الگ الگ ہوتی تو ستائیس کی رات مکہ میں گزاری تو وہ لیلت القدر تھی ستائیس کی رات یہاں پہ گزاری تو وہ لیلت القدر تھی یہ مواقع ہیں کیا اوقات ہیں جیسے جیسے چاہتا ہے اس میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ پوری امت کو پوری دنیا میں ایک ہی دن عید کرنی چاہیے کیوں بھئی جب چاند مکننے کا وقت الہدہ الہدہ ہے افقیں الہدہ الہدہ ہیں جغرافی الہدہ ہیں طول بلد ارض بلد سب الہدہ ہیں تو یہ مطالبہ کوئی درست نہیں ہے ہر ایک کو آزاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانے میں شام میں لوگوں نے عید کی ایک دن پہلے یہاں پہ عید ہوئی مدینہ منورہ میں ایک دن بعد شام شلو گائے کچھ دنوں نتاگی آر صلی اللہ ہم نے تو ایک دن پہلے عید کر لی ہم نے تو فلا دن چار نظر آب نے کہا ٹھیک ہے ایک دن پہلے نظر آ گیا تو ٹھیک ہے تمہیں ٹھیک ہی ٹھیک ہے تو حضور اکرم یہ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بات سابع ہے تو اس کا کیجئے تو ہم سائنس کے ناپسول پہ چلیں یا ایک عام جو فطری زندگی ہے جس میں کوئی تسنع اور تکنف نہیں ہے اس کو اپنا ہے اس لئے رؤیت عامہ اس سے بھروسہ کرنا ہوں اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین